ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز دوست ممالک کی معاملت سے معاشی اشار یہ بہتر ہو رہے ہیں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ چین نے مزید چھے سو ملین ڈالر کا قرضہ رول اوور کر دیا ہے دعا کریں کہ قرضوں سے نہیں قوم کی اپنی محنت کمائی اور قربانی سے بڑھے مریم اورنگ زیب کی آٹھ اگز کو قومی اسیمڈی تحلیل ہونے کی خبروں کی تردید وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ قومی اسیمڈی آٹھ اگز کو تحلیل ہوگی قومی اسیمڈی کی آئینی مدد بارہ اگز رات بارہ بجے تک ہے ماضی میں کی گئی تمام پیش کو یہاں غلط ثابت ہوئیں وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جون میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ملک ڈیفار کے خطرے سے باہر آ چکا ہے ذرہ مبادلہ کے ذخیر میں اضافہ ہو رہا ہے رانہ سانہ اللہ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں مردم شماری کے نتائج ظاہر نہیں کریں گے حافظ نئیم کا کہنا ہے کہ دوہزار سترہ میں بھی کراچی والوں کے ساتھ مردم شماری میں نائن صافی کی گئی پیپلس پارٹی صرف کراچی کو لوٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان سن کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارشوں کا امکان پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلایڈن کا بھی خطرہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کے ایگزم بینک نے مزید 600 ملین ڈالر کا قرضہ رول اوبر کر دیا جسے ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کے ایگزم بینک نے مزید 600 ملین ڈالر کا قرضہ رول اوبر کر دیا جس سے ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوا ہے اسلام آباد میں وزیر اعظم یوت سپورٹس انیشیئیٹف کے اجرہ کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جس طرح بچوں نے مختلف کھیلوں کے میدان میں گولڈ میڈل لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق اور حمد حاصل کرنی چاہیے یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں آئندہ موقع دیا تو قوم کے ان کروڑوں بچے اور بچیوں کی تعلیم ان کی وکیشنل ٹریننگ اور ان کے کھیل کوٹ کے میدان بنانے اور سجانے میں جتنے بھی وسائل مہیا کر سکے کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج اس تقریب میں حاضر ہو کر بہت خوشی ہو رہی ہے پورے پاکستان کی جانب سے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں محدود وسائل کے باوجود نوجوانوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں کروڑوں نوجوان اس قابل ہیں کہ ان کو مواقع میسر کیے جائیں اس بجٹ میں پانچ ارب روپے نوجوانوں کے لیے رکھے گئے ہیں امید ہے نئی آنے والی حکومت اس بجٹ میں مزید اضافہ کرے گی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں اگر سفارتی آداب کا خیال رکھتا ہوں تو شاید نام نہ لیتا لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد لکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذر خیر بڑھ رہے ہیں لیکن دعا کریں کہ قرضوں سے نہیں قوم کی اپنی محنت کمائی اور قربانی سے بڑھیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکے گا وسائل پر آہم کریں گے نوجوانوں کی محنت اور جد جہد سے پاکستان آگے بڑھے گا وزیر آزم نے کہا کہ پوری قوم ملک کا نام روشن کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کامیاب کھلاڑیوں کے والدین اور کوچس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پشوور کے علاقے حیات آباد فیس سکس میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ایس بی کینٹ وکاس رفیق نے خودکش دھماکے کی تزدیق کی ہے جو فرنٹیر کور کی کاری کے قریب ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں دو گاڑیاں تباہ ہوئیں پولیس کے مطابق دھماکے میں دس افراد زخمی ہوئے جن میں ساتھ سیکیورٹی اہل کار بھی شامل ہیں زخمیوں کو حیات آباد میڈیکل کامپلیکس اور سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا اور واقعی کی مزید تحقیقات جاری ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کا ٹارگٹ سیکیورٹی فورسز کے اہل کار تھے زخمیوں میں سے دو افراد کی حالت تشویشناک ہے پولیس حکام کے مطابق حملہ آور گاڑی میں تھا جس کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں تفتیش کے لیے جائے وقعہ پر بم ڈسپوزلس پارٹ کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا جبکہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا وفاقی وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب نے آٹھ اگز کو قومی اسیملی تحلیل ہونے کی خبروں کی دردید کرتے ہوئے کہا کہ اسیملی تحلیل کرنے سے مطالق ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب نے آٹھ اگز کو قومی اسیملی تحلیل ہونے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اسیملی تحلیل کرنے سے مطالق ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا وفاقی وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب نے آٹھ اگز کو قومی اسیملی تحلیل ہونے کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ قومی اسیمڈی آٹھ اگست کو تحلیل ہوگی آٹھ اگست کو قومی اسیمڈی تحلیل ہونے کی خبریں درست نہیں اس سے قبل میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ قومی اسیمڈی اپنی آئینی مدد سے چار روز قبل آٹھ اگست کو تحلیل کر دی جائے گی قومی اسیمڈی کی تحلیل کی اسیمڈی صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی آئینی ماہرین کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے سمری پر دستخط نہ کیے تو اسیمڈی 48 گھنٹے بعد تحلیل ہو جائے گی قومی اسیمڈی کی آئینی مدد 12 اگز رات 12 بجے تک ہے آئینی و قانونی ماہرین کے مطابق قبل از وقت اسیمڈی کی تحلیل سے 90 دن میں الیکشن کرانا ہوگا اسیمڈی اپنی آئینی مدد پوری کریں تو 60 دن میں انتخابات کرانا ہوتا ہے قبل ازی 13 جولائی کو قوم سے خطاب میں وزیر آزم شہواز شریف نے کہا تھا کہ 12 اگز 2023 کو معاملات نگرہ حکومت کے سپرٹ کر دیں گے دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری نے کہا تھا کہ مدد پوری ہونے سے چند روز قبل اسیمڈیا تحلیل کرنے سے اچھا پیغام نہیں جائے گا ملک میں عام انتخابات 12 اکتوبر تک ہو جانے چاہیے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224 واضح ہے کہ جب قومی اسیمڈی یا صوبہی اسیمڈی اپنی آئینی مدد پوری ہونے پر تحلیل ہوگی تو ساٹھ روز کے اندر نئے الیکشن کرائے جائیں گے قبل اس وقت اسیمڈی تحلیل کی صورت میں نوے روز کے اندر انتخابات ہوں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جون میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا تمام بیرونی ادائیوں کو بروقف ادا کیا گیا مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جون میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا تمام بیرونی ادائیوں کو بروقف ادا کیا گیا انہوں نے کہا کہ جون میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے مارچ، اپریل، مائی اور جون میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 334 ملین ڈالر رہا اپنے بیان میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ماضی میں کی گئی تمام بیش کوئیاں غلط ثابت ہوئیں ملک ڈیفورٹ کے خطرے سے بہر آ چکا ہے ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی اسحاق ڈار نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو ارب چھپن کروڑ ڈالرز رہ گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں پچیاسی فیصد سے زائد کی کمی ہوئی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ کچھ پندیت کہتے تھے پاکستان ڈیفورٹ ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈیفورٹ کے دہانے پر لے گئے تھے جب آئینی مدد پوری ہو تو کوشش ہے ریزرف برقرار رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال جاری خاتو کا خسارہ دو ارب ڈالر سے زائد تھا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ مردم شماری پر وفا کی وزیر داخلہ کا بیان افسوسناک ہے رانہ سانہ اللہ کے اس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ نتائج ظاہر نہیں کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ مردم شماری پر وفا کی وزیر داخلہ کا بیان افسوسناک ہے رانہ سانہ اللہ کے اس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ نتائج ظاہر نہیں کریں گے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مردم شماری کو ٹھیک کریں اور ہلکہ بندیوں کا عمل تیز کریں شفاق مردم شماری قوم کا حق ہے دوہزار سترہ میں بھی کراچی والوں کے ساتھ مردم شماری میں نائنصافی کی گئی دوہزار تیس کی مردم شماری پر بتیس عرب روپے خرچ کیے گئے کراچی ساڑھے تین کروڑ لوگوں کا شہر ہے کہیں بھی اگر ایک پرد کو بھی نہیں گنا گیا تو مطالبہ ہے کہ اسے گنا جائے ان کا کہنا تھا کہ پیپرز پارٹی صرف کراچی کو روٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے شہر میں مردم شماری بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور ہلکہ بندیاں بھی درست ہونی چاہیے ہمارا مطالبہ ہے کہ مردم شماری کو ٹھیک کریں اور ہلکہ بندیوں کا عمل تیز کریں حافظ نائمور رحمان کا مزید کہنا تھا کہ کئی الیکٹرک کی جال سازیاں شہر میں بڑھنے لگی ہیں کئی الیکٹرک اربو روپے کی مقروض ہے عدالت نوٹس نے اور کئی الیکٹرک کے اکاؤنٹس کا فرانزک کرائے کیا ہے کوئی جو کئی الیکٹرک مافیا کو لگام ڈالے امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ پیپرس پارٹی نے کراچی میں کھلوا کر دیا پیپرس پارٹی کراچی کو کرپشن کے لئے استعمال کر دی ہے پیپرس پارٹی نے ملازمت کے لئے کراچی کے نوجوانوں کے دروازے بند کر دیئے ملک کے مختلف علاقوں میں آج رات سے بارشوں کا امکان ہے بارشوں کا یہ سلسلہ 23 جولائے تک جاری رہے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ملک کے مختلف علاقوں میں آج رات سے بارشوں کا امکان ہے بارشوں کا یہ سلسلہ 23 جولائے تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوائیں آج رات سے ملک کے بالائی عوستی علاقوں میں داخل ہو کر بارشوں کا سبب بنیں گی محکمہ موسمیات کے مطابق وہیرہ عرب سے مونسون ہوائیں 18 جولائے رات کو ملک کے بالائی عوستی علاقوں میں داخل ہوں گی جو کہ 19 جولائے کو شدت اختیار کریں گی 18 جولائی کی ران سے 22 جولائی کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گجہ والا اور لاہور میں موصلہ دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرے آپ آنے کا خطشہ ہے جبکہ مری، گلیار، کشمی، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے پہاڑے علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے کراچی، تھٹا اور ہیدراباد سمیس ان کے مختلف علاقوں میں 20 سے 22 جولائی کے دوران وقتے وقتے سے موصلہ دھار بارشوں کا امکان ہے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش برسنے کی پیش کوئی کی گئی ہے مہکوے موسمیات کے مطابق سانگھر، بدین اور نواب شاہ میں بھی تیز ہواوں گرد چمک کے ساتھ وقتے وقتے سے موصلہ دھار بارشیں ہو سکتی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ہیڈلائن سو پاکستان سٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا، اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں کو کھپانا کے پاکستان میں بہت Lorenau اور جز الفکار تو بچے ٹیل ٹی تیو پاکستان علیہ وسلم ہموں ہمیں